اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی دو بڑی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اور یہ دونوں ہی اپ ڈیٹ اجنبیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ سیلری کے حوالے سے ہے ایک سیلری کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ سیر کیا جائے تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کی حالات واقعیات سے واقعبار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلوچے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو سندھائی لائک اور سیر جرور کرنے چلیں دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ کوئت مین پاور کے سرکاری جرائے نے خلاصہ کیا ہے کہ سیلری سٹیفکٹ ان کمپنیوں کو جاری نہیں کیا جائے گا جو اپنے ورکروں کو پوری سیلری دینے میں ناکامیاب رہے ہیں یعنی کہ ایسی کمپنیاں جنہوں نے اپنے ورکر کو پوری سیلری نہیں دی ہے ان کی سیلری کاٹی ہے تو انہیں سیلری سٹیفکٹ جاری نہیں کیا جائے گا جبکہ یہ جرائے نے آگے بتایا کہ ورکروں سے مزدوری میں کٹھوٹی کرنے والی کمپنیوں کو لیبر قانون کی خلاف فرجی میں سامل کیا جائے گا یعنی کہ ایسی کمپنیاں جنہوں نے اپنے ورکروں کی سیلری کاٹی ہے تو انہیں لیبر لوگ کی خلاف فرجی میں سمار کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کٹھوٹی پھر حال کپیلوں کے ساتھ تین مہینے کی میاد کے لیے کسی بھی کٹھوٹی کے بینہ ایک سمجھوتے پر سنگنیچر کرنے کو منجوری دینے پر بیچار کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پر ایک سمجھوتا ایک مہائدے پر سنگنیچر کرنے کے بارے میں رائے مصورہ کیا جا رہا ہے جس سے کہ یہ مہائدہ تین مہینے کا ہوگا جس سے جو آپ کا کفیل ہے یا آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو پوری سیلری یہاں پر پے کر سکے اسی لیے اس سمجھوتے پر رائے مصورہ کیا جا رہا ہے اور بہت ہی جلد ساتھ اس کی منجوری بھی دے دی جائے جبکہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کمپنیاں جنہوں نے اپنے ورکروں کو پوری سیلری نہیں دی ہے ان کی سیلری کاٹی ہے تو ان کمپنیوں کو کسی بھی سرکاری پروجیکٹ یا سرکاری پروگرام میں بھاگ لینے کا یعنی کہ حصہ لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا وہ لوگ کسی بھی سرکاری پروگرام ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے ان کو پرمیسن نہیں دی جائے گی اس میں بھاگ لینے کا اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کمپنیوں کے جو روجگار ہے وہ بھی رینیوال نہیں کیا جائے گا جبکہ ان کمپنیوں میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں وہ ٹرانسفر بھی نہیں لے سکتے ہیں اور ان کمپنیوں میں جیادہ ورکر بھی نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ کمپنی کا جو مالک ہے وہ اپنے ورکروں کو دوسری جہاں ٹرانسفر بھی نہیں دے سکتا ہے جبکہ اور ورکر اگر وہ رکھنا چاہے کمپنی میں تو اور ورکر نہیں رکھ سکتا ہے جب تک جو ان کی کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکر ہیں ان کا جو ادھکار ہے جو ان کا حق ہے وہ ادا کمپنی نہیں کر دیتی ہے جب تک یہ پابندیاں ان کے اوپر لاغو رہے گی تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے جو کوئٹ میں کام کرنے والے ورکر ہیں کہ انساءاللہ اب سیلری کے حوالے سے جو نیا قانون آ رہا ہے اس کے مطابق اگر یہ لاغو ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی سیلری بھی یہاں پر پوری ملے گی اور آگے بھی سیلری کے حوالے سے جو دکتیں ہیں وہ یہاں پر ختم ہو جائیں گی اگلی خبر یہ ہے کہ کوئٹ میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر سات سو اکیان نبے نئے کورونا ورس کے مریض ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ ٹوٹل ستاون ہزار چھ سو اٹھ سٹھ مریض اب تک کوئٹ میں ریکوڈ کیا جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر تین نئے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد چار سو دو ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھ سو اٹھالیس لوگ کورونا ورس کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹل اب تک کوئٹ میں سانتالیس ہزار پانسو پانتالیس لوگ کورونا ورس کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار تین سو اکتالیس لوگوں کا کورونا کے حوالے سے ٹیسٹ کیا گیا ہے جبکہ ٹوٹل اب تک کوئٹ میں چار لاکھ انچاس ہزار تین سو اکتالیس لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کوئٹ میں کیا جا چکا ہے اس وقت کوئٹ میں نو ہزار ساس سو اکتالیس کورونا ورس کے کیس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں جن کا علاج چل ہے جبکہ ایک سو بیالیس کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں جن کی حالت کافی زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے تو یہ تھی دوستو کوئٹ کی دو بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستو کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک اور سیر جرور کریں چنل پر نئے ہو تو چنل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بلکہ ایکنگ کو جرور پریس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستو کو ملتا رہے گا جلے دوستو ملتے ہیں سٹوپک کے ساتھ اپنا خیالو کے خدا